اسلام علیکم ناظرین بنا سکتے ہیں برحال جہاں صرف ہم فرائز کی بات کریں گے بتیتو بھی اس کے لیے آپ کو جو مشین درکار ہوتی ہے اگر بہت بڑے لیول کا تو بہت مہنگا ہوتا ہے جس میں یہ لیز وغیرہ بناتے ہیں اس کو تو آپ چھوڑ جائیں چھوٹے لیول پر کریں اپنا برینڈ تیار کریں بعد میں اگر آپ نے بڑا کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں آج کل بچے بڑے شوق سے چیپس کھاتے ہیں بڑے شوق سے شاپس میں بڑے بڑے برینڈ ہوتے ہیں اچھی اچھی پیکنگ ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ پیسے ہوتے ہیں بیچ میں تھوڑی سی چیپس اور زیادہ ہوا ہوتی ہے لوگ ہوا نکال نکال کے دوسروں کو دراتے ہیں برحال آپ ایسا نہیں کیجئے گا آپ اپنی چیز کا ہی مور لیجئے گا سمپل سی بات ہے کہ وہی جو میں نے پہلے آپ کو فرائز کے لیے بتائی تھی وہی میں آپ کو مشین بتاؤں گا ویسے تو یہ بڑی کنویئر مشین ہوتی ہے جس میں یہ لیز وغیرہ دوسرے بنتے ہیں لیکن وہ آپ آئیڈیا کیونکہ میری جو مخاطب ہوتے ہیں ہمیشہ ینگ جنریشن ہوتی ہے تو میں اتنا بڑا آئیڈیا تو کپ دیتا ہوں لیکن وہ الگ سے دھوں گا آپ کو ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ ہے چھوٹے لو انویسمنٹ بزنس کے بارے میں تو لو انویسمنٹ بزنس کے بارے میں آپ کو مشین اگر لینی ہے جو بڑی بلک کوانٹیٹی میں بنائے تو وہ لاکھ سے تقریباً ایک لاکھ پچیس تیس ہزار کی مشین آتی ہے جس میں فرینچ فرائز بنتے ہیں وہ بہت بڑی مشین ہوتی ہے اس کے نیچے گیس کا چولہ بھی لگا رہا ہوتا ہے اس کے بیچ میں بجلی کا سسٹم بھی ہوتا ہے اس کے اندر آئل ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک جالی کا برتن جو لگا ہوتا ہے اس کے اوپر فیٹ ہو جاتا ہے ایک سائیڈ پہ وہ قبضہ ٹائپ لگا ہوتا ہے کہ وہ بلکل الٹا سکتے ہیں اس کو وہ لگا ہوتا ہے آپ کو ایک لاکھ بیس پچیس ہزار میں ایک لاکھ تیس ہزار میں میں نے پتا کیا تھا کہ وہ مشین آ جاتا ہے آ جاتی ہے تو وہ مشین آپ کو خریدنی پڑے گی ایک چھوٹی سی جگہ چاہیے ایک کمرہ چاہیے اور اگر آپ کو اوپن سپیس ہو لیکن اوپر سے کیوں کہ کھانے کی چیز ہے تو ڈھکی ہونی چاہیے صاف ستری جگہ ہونے چاہیے ایک حال نمہ آپ جگہ لے لیں زیادہ سے زیادہ دو سے تین مرلے جگہ کافی ہے آپ کو دو سے تین ایمپلائز چاہیے ہوں گے جو اس کام کے بارے میں جانتے ہوں آلو بلک میں لے لیں آلو جب بلک میں لے لیں گے اگر آپ نے گھر سٹور کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ نہیں تو کسی سٹور میں رکھوا دیں سٹور میں سٹور کروا لیں تو آلو کو اچھی طرح سے دھوتے ہیں سب سے پہلے دھو کہ ان کو کٹنگ والی بھی مشینہ آتی ہے اتنا بریق کٹتے ہیں کہ وہ جب بنتے ہیں دوبارہ تو وہ چپس کی شکل ہو جاتی ہے موٹے نہیں ہونے چاہیے بلکل بریق کٹیں جب بریق کٹتے ہیں تو کٹنے کے بعد ان کو تھنڈے پانی میں دھوتے ہیں تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو تاکہ وہ بعد میں زیادہ خراب نہ ہو بعد میں اس کو اس مشین میں ڈال دیتے ہیں جب مشین میں ڈالتے ہیں تو وہ اس میں اس آلو کو کٹے ہوئے آلو کو یا کاشوں کو اتنا پکایا جاتا ہے کہ وہ بلکل سالد ہو جاتا ہے اس میں سے پانی بلکل ختم ہو جاتا ہے آئل اس کو اچھی طرح سے فرائی کر دیتا ہے بلکل وہ چٹ پٹا بن جاتا ہے جب چٹ پٹا بن جاتا ہے تو اس کو آئل سے آئل نچوڑ لیا جاتا ہے اور سائیڈ پر ڈال دیا جاتا ہے وہاں پر رکھ کر اس کو سکھا لیا جاتا ہے آپ اچھی سی پیکنگ کا سسٹم کریں اپنے نام کے ساتھ اپنے برینڈ کے ساتھ پیکنگ کا بندبست کریں مختلف قسم کے پیکنگ پانچ روپے کا دس روپے کا اور پچاس روپے کے مختلف قسم کی پیکنگز بنائیں اور ان کے اچھی ٹائپ کی ایڈویٹائزمنٹ کریں جب آپ اچھی قسم کے ایڈویٹائزمنٹ کریں ہولسیل ڈیلروں سے رابطہ کریں ان کے پاس اپنے پرادیکٹس رکھوائیں تو امید ہی نہیں یقین ہے کہ آپ کی پرادیکٹس چلیں گی دوسرے لوگوں سے آپ کم کی مطمئن شروع میں سیل کرنا شروع کریں کوالٹی اچھی دیں ذائقہ اچھا دیں سب سے پہلے اس کا ذائقہ چیک کریں جو ذائقہ اچھا ہو اسی ذائقہ کے حساب سے بلک میں بنائیں ان کی اچھی قسم سے اچھی ٹائپ کی پیکنگ میں پیک کریں اور پھر پیکنگ کا نظام ایسا ہو کہ جو آپ پیکنگ کے لیے کسی عورت کو بھی رکھ سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ مرد ہو اور یہ سارا گام عورتیں کر سکتے ہیں یقین جانے کہ یہ کھانے کا سسٹم ہے مردوں سے زیادہ عورتیں اچھا کرتی ہیں آپ دو تین عورتیں ہائر کر لیں وہی بنائیں وہی پیکنگ کریں ایک آدمی جو مارکیٹنگ والا ہو وہ میل ہو اس کو آپ دیں وہ شاپس پر سپلائی دے اس کے پاس اگر ایک پک اپ ہو تو وہ زیادہ اچھا رہے گا شاپس پر سپلائی دے ہول سیل ڈیلروں کو دے یا جہاں ریٹیلر پہ یا جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ویسے ویسے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں جو ہی آپ کا بزنس بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر آپ بیسن کے میدے کے دوسری قسم کے بھی پیکنگ میں اپنے چینہ چور وغیرہ بنانا شروع کر دیں تو اس کی انویسٹمنٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ مشین ایک لاکھ تیسہ ہزار کی ہوگی آلو حسبے ضرورت جتنے آپ خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں آئل بھی حسبے ضرورت تھوڑے سے تھوڑے میں بھی آپ کر سکتے ہیں ایک جگہ اگر آپ رنٹ میں لیتے ہیں کسی عام جگہ پر تو اتنی جگہ پانچ سے دس ہزار میں آپ کو مل جائے گی اگر تو کسی یہ گام کسی گاؤں میں بھی کر سکتے ہیں سب سے میں ہمیشہ جب بات کرتا ہوں تو گاؤں کو پریفر کرتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے گاؤں ترقی نہیں کریں گے صرف شہروں کی ترقی سے کچھ نہیں ہوگا آپ گاؤں میں کریں تو آپ کا رنٹ بچ جائے گا اپنے گھر میں کی بیٹھک میں یا کسی جگہ پر آپ کر سکتے ہیں آپ کا رنٹ بچ جائے گا یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا سیل کرنا ہے بعد میں سیل تو آپ کہیں پہ بھی جا کر سکتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہوگا لیکن وہ شہر میں بھی ہوگا تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں جہاں آپ کی اپنی جگہ ہے وہاں پر کر لیں کسی پر سے رنٹ پر یا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ بزنس میکسیمم دو لاکھ پچاس ہزار یا اگر اس سے بھی میکسیمم کریں تو تین لاکھ تک کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈائی سے تین لاکھ تک میکسیمم تک آپ یہ بزنس کر سکتے ہیں جو ہی سیل کرنا شروع کریں جب آپ کو پرافٹ آنا شروع ہو جائے تو بزنس کو بڑھانا شروع کر دیں یہ تھا لیس کے بارے میں لیکن کوشش کریں کہ ایسا ہو جو زیادہ ایسی چپس بنی ہوئی ہو جو زیادہ دیر تک اچھی حالت میں رہے خراب ہونے کا خدشہ نہ ہو اور آپ کو اس میں کمپلیٹ نہ آئے جو آپ کا بزنس ڈویلپ ہو جائے تو اس کیا آپ کو ریجسٹریشن کروانی جائے ریجسٹریشن کروائیں اپنی کمپنی کی اپنا برینڈ ریجسٹر کروائیں اور پھر سیل کریں فود اتھارٹ جب آپ پہلے پہل تو چل جائے گا لیکن اگر تھوڑا بڑے دیول پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لیگل فرمیلٹیز ہیں فود اینڈ ڈرگ اتھارٹی سے اس کا آپ کو سیٹیفکٹ لینا پڑتا ہے اس کی آپ کو ریجسٹریشن کمپنی کی کروانی پڑتی ہے پھر جا کے آپ کا برینڈ جو زیادہ بڑا اگر ہو جائے یا زیادہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر تو یہ دوستو یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا مجھے اس کا فیدویک لازم دیجئے گا آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے ہوسٹ عطیق احمد کو اجازت دیجئے ہلانے کے بعد